مشن گجرات کو فتح کرنے کے لیے راہل نے سواراش کا دورہ کیا اسی کڑی میں گجرات میں اپنے چوتھے چند کے دورے کے دوران راہل پی اے موڈی کے مضبوط گڑھ مانے جانے والے اتری گجرات میں ہوں گے راہل اپنا چوتھا دورہ گاندینگر کے چلوتا شیطر سے شروع کریں گے یہاں کے سامر کانٹہ ہوتے ہوئے بناس کٹھا زلے کے لوگوں کو سمودت کریں گے راہل بناس کٹھا میں راترے وشام کریں گے اور اس کے بعد دوسرے دن وہیں سے اپنی یادترہ شروع کریں گے بناس کٹھا زلے میں ماں امباجی کے پرسد مندر میں راہل ماتا بھی ٹھیکیں گے امباجی مندر باون شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے گجرات میں ہی نہیں بلکہ دیش میں بھی امباجی مندر کی بڑی اہمیت ہے پور پردانمتری اندرہ گاندین نے بیس پرسد مندر کا دورہ کیا تھا نورت گجرات بیجبی کا مضبوط گھڑ مانا جاتا ہے پارٹیدار اندلنک کام مکھے کیندر بھی نورت گجرات ہی رہا اتری گجرات میں راہل جن راستوں سے گزریں گے ان زلوں میں تھاکور اور پارٹیدار سمودائے کی بڑی آبادی ہے ایسے میں راہل کے لیے دورہ مہتوپون ہے جو راجے میں جیت اور ہار کا فیصلہ کر سکتا ہے کانگریس کو گجرات میں تھاکور سمودائے کی نتا الفیش تھاکور کا سنگ مل گیا ایسے میں راہل گاندی کی یاترہ میں الفیش تھاکور بھی ساتھ نظر آئیں گے اس کے علاوہ راہل کو الپیش اپنی سیاسی طاقت سے روبارو بھی کرائیں گے الفیش تھاکور بناس کاٹھا زلے سے چناؤ لانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ راہل گاندی کے ساتھ وہ کندے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں سوراشت کے بعد نورت گجرات پارٹیدار سمودائے کا باہول شیطر مانا جاتا ہے راہل گاندی اور پارٹیدار سمودائے کے یو آنیتہ ہاردک پٹیل کے بیچ باتچیت کا دور چل رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایسے میں ہاردک پٹیل بھی اس علاقے میں اپنی راجنیتک طاقت کی نمائش راہل گاندی کے سامنے کریں گے بیور ریپورٹ اے پی اے